نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مفتی صدیق احمد آج ہم پڑھیں گے معلمین کے آداب اور ان کی ذمہ داریہ سامعین کرام امام غزالی رحمت اللہ علیہ اساتذہ یا معلمین کو چند آداب کا خیال رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں نمبر ایک معلم شاگردو کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئے انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھے نمبر دو استاد کی قول و فعل میں مطابقت ضروری ہے یعنی استاد جو پڑھا رہا ہے وہ اس کے خود اپنے عمل میں بھی موجود ہو نمبر تی شاگردو سے ان کے معیار اور ذہنی سطح کے مطابق بات چیت کریں مطلب یہ ہے کہ ان کی قابلیت ان کے استعداد اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں علم سکھائیں فن یا ہنر انہیں اتنا ہی سکھائیں جتنا کہ ان کی استعداد اور ان کی صلاحیتیں برداشت کر سکیں نمبر چار تعلیم کا صلاح طلب نہ کریں نہ ہی خوش آمد اور تعریف کی خواہش کریں نمبر پانچ جہاں تک ممکن ہو طلباء کو نصیحت کرتا رہیں تاکہ ان کی زندگی سور جائیں جتنا آپ کے شاگردو کا کردار اعلیٰ بنتا رہے گا اتنا زیادہ آپ کامیاب مدرس کامیاب استاد رہیں گے نمبر چھے حکیمانہ انداز سے نصیحت کریں سختی سے طلباء کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے اور معلم کا وقار بھی باقی نہیں رہتا نمبر سات انتہائی اشد ضرورت میں بدنی سزا دی جائیں مگر وہ بھی بہت ہی کم مطلب یہ ہے کہ اگر اشد ضرورت ہو تو بدنی سزا کی طرف جائیں ورنہ اہمیت کے اوپر زیادہ توجہ دیں سامعینی گرامی امام غزالی رحمت اللہ کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی معلمین کو جن اوصاف اختیار کرنے کی تلقین کی ہے ان میں سے چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نمبر ایک استاد کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے ادارے کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لئے دل سوزی اور لگن کے ساتھ کام کریں تاکہ ہر بچے کی تعلیم صحیح معنوں میں مکمل ہو جائیں اور ہر بچے کے اخلاق اور کردار پر اچھے اثرات مرتب ہو جائیں نمبر دو آپس میں محبت اور خیرخواہی کو فروغ دے تاکہ طلبہ کو یقین ہو کہ ہمارے استاد ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں نمبر تین استاد کو تدریس اور تربیت میں مستقل مزاج ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لئے پختہ عظم مضبوط قوت ارادی اور مستقل مزاجی ضروری ہے یعنی اپنے عمل میں کانسسٹنسی رکھے نمبر چار استاد ایک مشن کا داعی ہوتا ہے محض روزی کمانے کے لئے تو اور بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں استاد تدریس کو پیشہ ہنر نہ سمجھے بلکہ اپنی زندگی کا مشن تصور کرے کہ جو علم تہذیب اخلاق اگلوں سے ملے ہیں ان کو صحیح شکل میں عمدگی اور پوری دیانت کے ساتھ اگلی نسل تک پہنچانا ہے نمبر پانچ ایک اچھا استاد اپنے طالب علموں کے دلوں میں اپنے مقصد اور نسب العین سے لگن پیدا کرتا ہے اور ان کو بیکار مشاغل سے اجتناب کرنے کی ترغیب دیتا ہے نمبر چھے ایک کامیاب استاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو محنت کا عادی بنائیں آج کاہلی سستی وقت کا زیان اور کام کو ٹالنے کی عادت ہماری امتیازی خصوصیت بن چکی ہے اور اسی وجہ سے تعلیم کا معیار بہت گر چکا ہے چنانچہ شاگردوں کے دلوں میں محنت کی عظمت راسخ کرنا اور جافشانی سے کام کرنے کی عادت ڈالنا استاد کے لئے ضروری ہے نمبر ساتھ وہ نت نئے تجربات اور قدرت کی نعمتوں کو انسان کی فلاہ و بہبود کے لئے استعمال کرنے میں سب سے آگے ہو مطلب یہ کہ استاد نئے تجربات اور نئے اسباب کو اختیار کر کے اپنی تعلیم کو معصر بنائیں نمبر آٹھ اچھا استاد وہ ہے جو تخلیقی قوت رکھتا ہو یعنی اس کے اندر کریٹیوٹی پائے جا رہی ہو اور یہی تخلیقی قوت اپنے شاگردوں کو منتقل بھی کرے ایک تخلیقی ذہن رکھنے والا استاد اسباب و وسائل نہ ہونے کے بوجود مسلسل محنت سے اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور پھر اپنے شاگردوں میں بھی یہ عادت راسخ کرتا ہے نمبر نو استاد کو اپنے پروفیشن بلکہ مشن سے بہت محبت ہونی چاہیے اس کے لیے اپنی سٹڈی اور متعلق کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا عالمی تعلیمی رجحانات اور مؤثر ذرائع ابلاغ کے نئے نئے اسلوبوں سے آگاہ رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے سامعین کرام ان تمام آداب کی رعائت رکھنے سے یقیناً استاد کامیابی کے حقیقی منازل تے کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو